بللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول حل کریم امامات تو آج کے اس حصے میں ہم لوگ تخریج پڑھیں گے تو آج ہم جو پڑھنا ہے وہ ہے طریقہ کی تخریج ہے ترکب تخریج تخریج کے ترکب کیا کیا ہے کن طریقوں سے ہم حدیث کی تخریج کر سکتے ہیں تو طریقہ تخریج پڑھنے سے پہلے ہمیں ایک چیز پڑھنا ہے وہ ہے احوال حدیثی امیل اصری احوال حدیثی امیل اصری جو یا جن احادیث کا یا جن اصر کا ہم تخریج کرنے جا رہے ہیں ان کی کیا کیا حالتیں ہو سکتے ہیں ان کی کیا کیا حالتیں ہو سکتے ہیں اب ہو سکتا ہے کہ وہ حدیث ہمارے لئے سوٹے واللہ ہم اس کو تخریج کے چار طریقے ہیں سند کے دماغ تخریج کرنا الفاظ مطلب کے دماغ تخریج کرنا موضوع کے دماغ تخریج کرنا اور کیا ہے چھوٹی چیز عمومی حالات کے دماغ تخریج کرنا کہ عمومی حالات کیا ہے اس سند یا مطن کی تو اب ہمیں سب سے پہلے جو تخریج کرنے جا رہے ہیں تو ہم اثر کی طرف یا حدیث کی طرف دیکھیں گے کہ کس اعتبار سے یہ مطلب زیادہ مناسب ہے کہ ہم اس حدیث کی تخریج کریں تو اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ مطن کس اعتبار سے ہے کیا مطن صرف ذکر ہے اس کا سندھ ہے بھی نہیں ہے اگر ہم صرف اور صرف مطن ذکر کر دے گے اس کی سندھ ذکر ہے ہی نہیں تو کیا ہم سندھ کے اعتبار سے اس حدیث تخریج کر سکتے ہیں بہت مشکل ہوگی ہے نہیں کروائیں گے بہت پریشانے پیش آئیں گے اسی وجہ سے سب سے پہلے ہم حالات پڑھتے ہیں کہ جو ہم مطن یا جو اثر جن کی تخریج کرنے جا رہے ہیں وہ کن کن حالتوں میں ہو سکتی ہے اور کیسے کیسے ہو سکتی ہے تو وہ جو اثر یا حادیث ہے وہ صرف اور صرف چار حالتیں ان کے ہو سکتی ہیں ان چار حالتوں سے وہ خاری نہیں ہوگی یا تو ایسی ہوگی یا تو ایسی ہوگی سب سے پہلے ہم ان کا ان کا دراسہ کرتے ہیں کہ حدیث یا اثر جو ہیں ان کی کون کون سے حالتیں ہو سکتی ہیں پھر ہمارے لئے تخریج کرنا آسان ہو جائے گا کہ کون سے حالت میں ہے تو ہم کس تخریج کے کون سے طریقوں کو اپنائیں اگر حدیث کس حالت میں ہے اگر کس حالت میں ہے تو یہ طریقہ زیادہ مناسب ہے اگر اس حالت میں ہے تو یہ طریقہ زیادہ مناسب ہے تو سب سے پہلے ہم تخریج کی یا اثر کی جن کے ان تخریج کرنے جا رہے ہیں یا حدیث کی جس کے ان تخریج کرنے جا رہے ہیں ان کے احوال ان کی حالتیں پڑھ لیتے ہیں تو ان کی چار حالتیں ہیں پہلی حالت کہ کمی کبھار کیا ہو سکتا ہے جس حدیث کو ہم تخریج جس حدیث کے لئے تخریج کرنے جا رہے ہیں اس حدیث کا ایک تکڑا ذکر ہو پوری حدیث ہے ہوئی نہ کیا ہو صرف انم اللفظ انم العمال بنیاد سرد کا پتا ہی نہیں ہے صحابی کونے پتا ہی نہیں ہے صرف او صرف انمہ اللفظ ملعمال بنیاد جفت دے دیا گیا تکڑا دے گیا کہا جس کا تخریج کر سکتے ہیں بہت مشکل ہے بہت پریشانی whomہ پیش آئی کیا ہوگا اس کی تخریج کے لئے مطر کا طریقہ یہ کی مطر کا ہے تو اسی لئے کہتے ہیں سب سے پہلے میں حالت دیکھنوں گا حدیث کی حالت کی حالت کیا ہے کدیکا یکونو طرفAng من حدیث او اصر کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جو اثر ہے یا جو حدیث حدیث کی انتصال کرنے جارے ہیں اس کا ایک ٹکڑا ایک طرف ایک کنارہ ذکر ہو من اول ہی وہ ٹکڑا ہے وہ طرف وہ کنارہ کہا کہا ہو ہو سکتا ہے بیچ حدیث کا ہو ہو سکتا ہے شروع حدیث کی ہو ہو سکتا ہے لاشٹ حدیث کی ہو آوافر والے حدیث کی ہو تو آپ کو سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ اس کی حالت کیا ہے کس حالت کے اندر ہی کس پوزیشن کے اندر یہ الفاظ یہ حدیث یا یہ اثر ہے اس کے بعد دوسرا دوسری جو حالت ہوا ہے کبھی کبھی کیا ہوگتا ہے کہ جس حدیث کی ہم تخریج کرنے جارہا ہے مروی بالمانہ کیا ہو مروی بالمانہ ہو اگر وہ حدیث مروی بالمانہ ہے تو کیا ہمارے لئے آسان ہوگا تخریج کرنا مطلع کی اعتبار سے کبھی نہیں سنس ذکر ہے لیکن مطلع کیا ہے روایت بالمانہ اس حدیث کی مطلع کو ذکر کیا گیا ہے تو وہاں اگر ہم مطلع کی اعتبار سے تخریج کرنا شروع کر دے بہت پریشانی پریشانی آپ جس لفظ تخرج کرنا جا رہے ہیں مطلب کے اعتبار سے دھونڈ دھونڈ کے پریشان ہو جائیں گے کتابوں کے اندر پائیں گے کہ کوئی اس حدیث حدیث کا وہ لفظ اصل ہی نہیں کوئی دوسرا لفظ ہے اصل آوے ہاں پر رابی نے رواج بمعنہ کر دیا اس حدیث کو اس کے رواج بمعنہ ہے تو آپ اس کو بہت ہی پریشانی کے ساتھ ہو سکتا کر لے جائے بہت ہی پریشانی پیس آئیں گے تو وہاں پر ہم کو اس تحریف کا طریقہ اپنائیں گے موضوع کے اعتبار سے پنائیں گے یا سرد کے اعتبار جاکہ سرد ذکر ہے تو وہ طریقہ اپنائیں گے دیسری حالت ہو سکتی ہے حدیث کی یا اثر کی کد یوز کرما احصر دی اولائی احصر دی کبھی کبھی کیا ہو سکتا ہے کہ پوری کی پوری سرد ذکر نہ ہو کبھی کبھی ہو سکتا ہے آجی سرد ذکر ہو تو کبھی کبھی کیا ہو جاتا ہے صدقہ ہے ایک ٹکڑا ذکر ہے تو اگر صدقہ ہے اگر رامی مقل ہے مقل نہیں ہے تو ہم دھول لیں گے صحابی ہے مقل نہیں ہے تو پہلی شانی آئیں گے لیکن ہم دھول لیں گے لیکن اگر مقل ہے تو آپ اگر صدقہ صحابی کا ذکر ہے ایک طرف ذکر ہے صدقہ تو آپ ملتب بہت ہی میں نہیں کرتا ہوں کہ نیکر کریں لیکن بہت ہی زیادہ پہلیشان ہوجائے تختریج کرنے کے لیے اور چوتھی حالت ہے تخریج سند کی یا مطل کی یا اصل کی یا حدیث کی کجیوز کرو مطل و کاملن بغیر اسنا جن میں عادی کے لئے مفرج ہی کبھی کبھی کیا ہو سکتا ہے کہ مطل پوری کی پوری ذکر ہو لیکن سند کچھ ہو ہی نہ سند کیا ہو سند سند کا ذکر نہ کیا گیا اور لیکن اس حدیث کو کس مصنف نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے اس کا تذکرہ بھی مبہم ہو یعنی بخاری بخاری کہتے ہیں مسلم کہتے ہیں بخاری کے اندر بہت بخاری ہے کس کتاب کے اندر کس باب کے اندر ماں بخاری رہے ہیں میں نے کتاب کا ذکر کیا ہے تب بھی آپ کے لئے بہت ہی پریشانی ہوگی تو یہ ہے چار حالتیں جو کی اثر جس کے اندخلیت کرنے جا رہے ہیں یا حدیث جس کے اندخلیت کرنے جا رہے ہیں انہیں چار حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ہوگی سب سے پہلے ہمیں ملنب ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کی ملنب کس طریقے سے یہ زیادہ بہتر ہے کس اعتبار سے ہم کس طریقے کو اپنائیں گے تخریج کے لئے تو ہمارے لئے زیادہ سوٹے ہوگا بہتر ہوگا جس سے ہم بعض حالتیں تخریج کر سکیں تو اب یہ حالتیں پڑھ چکے ہیں اب اس کے بعد منتقل ہوتے ہیں تخریج کے طریقے طرف تخریج کے کتنے طریقے ہیں اور تو روک تخریج تخریج کتنے طریقے ہیں تخریج کے چار طریقے ہیں پہلے طریقہ تخریج حدیث من طریق اللذر الاسناد او طرف منہوں کی تخریج حدیث کے تخریج کرنا اس کے سند کے دوار سے اگر سند ذکر ہے تو یا سند کا طرف ذکر ہے اس کا کوئی کنارہ ہے اس کا ایک حجزہ ہے ایک کمڑا ذکر ہے تو اس کے دوار سے تخریج کرنا کس طریقہ تخریج تخریج الحدیث من طریق نظر الہ الفاظ المطلی مطل کے الفاظ کے اعتبار سے تخریج کرنا کس اعتبار سے مطل کے الفاظ کے اعتبار سے تخریج کرنا تیسرا تخریج کا جو طریقہ ہے وہ ہے تخریج تخریجوہو او تخریجو الحدیث من طریق نظر الہ مدوع و معنیہو المراد منہو کہ تخریج حدیث کی تخریج کرنا موضوع کے اعتبار سے یعنی اگر چی حدیث لابعت میں معنی ہو یا اس حدیث کی سرندہ ذکر کر لئی ہو مطل کا ذکر ہو تو اس حدیث کو امتا کر سکتے ہیں موضوع کے اعتبار سے تخریج کر سکتے ہم کہ یہ حدیث کس ملباب سے کس کتاب میں در کس باب سے تعلق رکھے گی رکھتی ہے رکھے گی جیسے حدیث ہے یہ حدیث ذکر کی گئی ہے اب وہ آپ کو موضوع کے طور سے ذکر کرنا ہے تو آپ کس کتاب پر اندر ہو سکتی ہے کتاب التحارہ کتاب التحارہ میں کس باب سے ہو سکتی ہے باب المیاں باب المیاں آپ باب المیاں میں جاگر کے اس حدیث کو موضوع کے طور سے آپ آسانی تلاس کر سکتے ہیں ایسے کوئی بھی حدیث ہو کتاب النکاہ کس باب سکتاہ پر اندر ہو سکتی ہے باب الباہ باب کی آدمی شادک کا طاقت رکھتا ہے اس اعتبار سے باب آپ نسائل کریں اوراں جا کر کے اس باب کے اندر حدیثوں کو آپ پا جائیں گے ایسے کوئی بھی حدیث آپ سکتی ہے اس کے بعد جو چوتھا طرح طریقہ تخریج کا وہ ہے تخریج الحدیثی بالنظر الہالی عموما سند و مطن یعنی سند اور مطن کے اعتبار سے جو حدیث کی عمومی حالت ہو سکتی ہے اس کے اعتبار سے تخریج کرنا ہے یعنی سند کے اعتبار سے یعنی اس حدیث اگر وہ موضوع ہے کہ وہ کتابیں جو موضوع حدیث پر لیکن گئے ہیں اس نے جاگر تخریج تعریص اگار کو یعنی اس کی قسمت نی Palestorح سامنے ہیں یا وہ کتابیں جن کے numa ثریف صرف عزیز حدیثوں کو ذکر کیا گیا ہے یا وہ کتابیں جس کے ذ향aw سند پر غریب حدیث کو ذکر کیا ہے یہ سب سند کے تفعار سانوں رکھتی ہیں اوہ حالت ہے اور اس طرقے سے وہ حدیثol سند کے تفعار سے مسلسل ہوتی ہے سند کے تفعار سے مشہور ہوتی ہے سرط کے دبار سے عزیز ہوتی ہے سرط کے دبار سے غریب ہوتی ہے سرط کے دبار سے موجود ہوتی ہے تو ان تمام اگر حدیث کی یہ حالت ہے تو ہم ان حادثوں سے جا کر کے حدیث کو بہ آسانی کتابوں میں ڈھونڈ سکتے ہیں یا مطلع کے دبار سے اس کے حادثی ہوئے کہ حدیث قدسی ہے یا کچھ اور ہے تو اس حدیث قدسی وہ قداب ہے جو حدیث قدسی کے تدتال میں چلکی گئی ہے ان کے اندران جا کر کے ان حدیثوں کو بہ آسانی ڈھونڈ سکتے ہیں تو یہ تھے چند طریقے چار طریقے جن کے دوار سے ہم تخریج کر سکتے ہیں حدیثوں کے تخریج کریں گے اب انشاءاللہ چار طریقوں کو مفصل تفصیل کے ساتھ باقاعدہ پڑھیں گے ایک ایک طریقہ اور اس کے بعد کس طریقے سے ہم تخریج کریں گے اور کون کون کتابی اس تخریج اس طریقے کے اندر مفید ہے اور معاین ہے یا کون کون کتابی ان تخریج کیا جاتا ہے ان تمام چیزوں کے درازہ انشاءاللہ اگلے دنوں سے ہوگا اور آج کا درس بس اتنا ہی وصل اللہ والا نبی محمد وعالی آلی وصحبی اجمائی وصل اللہ وآلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی